بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہم کل آپ کی ملاقات ہم نے کرائی فیصل ٹاؤن پولیس سٹیشن پہ پولیس افسران سے محرر کیا کرتا ہے انصاف کیسے ملتا ہے ایف آئی آر کیا چیز ہوتی ہے تفتیش کیا ہے آج ہم اس وقت جس سپورٹ پہ موجود ہیں یہ ڈی اے جی آپریشن لہور دا بگ دی پروینشل جو ہمارا کیپیٹل ہے لہور کا دل اس میں ڈی اے جی آپریشن جناب حیدر شرف صاحب کا یہ آفس ہے ایس پی سیبان بیٹھتے ہیں سینئر پولیس افسران بیٹھتے ہیں لیکن اس وقت جو ہم آپ کو جس چیز سے انٹریڈیوز کروانے لگے ہیں وہ ہے پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ ایک خوفناک ڈاکومنٹ ہے لوگوں کے لیے ایک ہوا بنا ہوا ہے کیسے بنتا ہے کیسے بنے گا کیا ہوگا تھانوں میں جائے گے بیرون ممالک جو ہمارے بچے ہیں ہماری لوگ ہیں ہماری معزز خواتین ہیں ہماری فیملیز ہیں جو اربوں ڈالر وہاں سے کروڑوں ڈالر اربوں ڈالر اپنا گھر بار چھوڑ کے گئے ہوئے ان کا کریکٹر سرٹیفکیٹ کیسے بنتا ہے کیسے پروسس ہوتا ہے آج ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے جہاں سے یہ دیکھئے میں کیمرے پین سے گزارش کروں گا کہ پہلے تو آپ کو وہ کیوں دکھائے کتنے نیولی جو بیلڈنگ بننے جاری ہے اس کے نیچے ایک سائبان کے نیچے کیوں لگی ہوئی ہے معزز لوگ بچے بوڑے جوان خواتین بڑے ہی رسپیکٹیبل ٹیکس پیک کرنے والے سارے خون پسینے کی کمائی ادا کرنے والے پیک کرنے والے اس کس جگہ پہ کھڑے کیا انظام ہے کیا ان کے لئے کوئی پانی پینے کا انظام ہے کوئی چائے کا گھونٹ پینے کا انظام ہے کیا سلسلہ ہے آج ہم آپ کو وہ ایریا دکھا رہے ہیں جہاں سے کریکٹر سرٹیفکیٹ کا آغاز ہوتا ہے میں کیمرے بین سے گزارش کروں گا کہ وہ کون سی مہنگی فائل ہے جس کا سو روپیہ ہر شخص سے لیا جا رہا ہے اور دن میں ہزاروں روپیہ لاکھوں روپیہ اکٹھے کیے جا رہے ہیں اس پہ بات ہوگی ہم جو کریکٹر سرٹیفکیٹ بنانے آئے ہیں ہم ان سے گزارش کریں گے کہ ان کو کیا مشکلات ہیں کیا ڈیفکلٹیز ہیں ان کو ان سے فیڈ بیک لیں گے یہ پروام ہوگا اور یقیناً آپ پسند کریں گے ہماری خواہش ہے کہ ہم کنسٹرکٹیو پروڈکٹیو ویری ایڈوکیٹیو پروام کریں تاکہ ہمارے جو لوگ پاکستان سے اوورسیز پاکستانی ہیں پاکستان کے اندر رہنے والے لوگ ہیں جن کو پتا نہیں چلتا کہ ان رہداریوں میں کتنا خوار ہونا پڑتا ہے کتنی رسوائی ہوتی ہے اہلکار کیا کرتے ہیں یہاں کی افسران جو کہنے کو تو گورنمنٹ سرونٹ ہیں وہ پبلک کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا اور دوست ٹیلی وین کے لیے دعا گو رہیے گا ملتے ہیں ایک چھوٹے سے فکر بات شکریہ اب آپ آڈیو سنلو بھائی